الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولکن نبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاکدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درو شریف پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درو شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے عدب سے عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اللہ ہمیں درو شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے بزرگان محترم معزز علماء کرام عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے اللہ کے خزانے بے شمار ہے جس طرح اللہ کی ذات لا محدود ہے اسی طرح اللہ کے خزانے بھی لا محدود ہے اللہ بہت کچھ عطا فرما دے پھر بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی ہوتی نہیں ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے اسی لئے فرمایا اللہ سے مانگو اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ ہی دیں گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے پر اللہ قادر ہے ہماری پریشانیہ دور کرنے پر اللہ قادر ہے ہمیں نیک بنانے پر اللہ قادر ہے ہمیں اللہ اپنا ولی بنانے پر اللہ قادر ہے ہر سال ہمیں حج پر بلالے اللہ قادر ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار ہے مانگنے والوں کی کمی ہے لینے والوں کی کمی ہے لینے والے کہاں ہیں مانگنے والے کہاں ہیں ہاتھ فیلانے والے کہاں ہیں دامن فیلانے والے کہاں ہیں اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں اللہ کو منانے والے کہاں ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کہاں ہیں اللہ سے صلاح کرنے والے کہاں ہیں دل کی تار اللہ سے جوڑنے والے کہاں ہیں پابندی سے مراقبہ کرنے والے شراغ پڑھنے والے چاش پڑھنے والے اووابین پڑھنے والے یہ کہاں ہیں اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں مناجات کرنے والے مناجات میں گریہ اور زاری کرنے والے چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ سے باتیں کرنے والے اپنی سکھ دکھ کی باتیں اللہ سے شیر کرنے والے اللہ سے دوستی کرنے والے وہ لوگ کہاں ہیں اللہ پاک تو ہمیں اپنا تعلق دینے کے لیے تیار ہے ولایت کا نور دینے کے لیے تیار ہے دنیا اور آخرت کی خیر بھلائیاں اللہ وہ دینے کے لیے تیار ہے دنیا میں چین سکون اتمنان اور امن و امان اور آفیت والی زندگی اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے دنیا میں اللہ ہمیں خوشیاں دینے کے لیے بہارے دینے کے لیے اللہ تیار ہے ہم کیا کریں فرمایا ایمان کو مضبوط کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں پھر کیا ہوگا کہ جب اللہین آمنوں وکانوں یتقون ہوگا پھر لہوم البشرہ فی الحیات الدنیا یہ بھی ہوگا وفی الآخرہ یہ بھی ہوگا اللہ دنیا میں بھی خوشیان دنیا میں بھی ہمارے لئے خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لئے خوش خبری ہے تو اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے وہ ایمان مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ہم نے اللہ پاک سے کوئی درخواست نہیں کی تھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ اللہ آپ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمانا ایسی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی بلکہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن اور بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے کوئی یہودی کے گھر کوئی نصارہ کے گھر کوئی مشرق کے گھر کوئی مجوسی کے گھر ویسے تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کو جیسا ماحول ملتا ہے مشرقانہ ماحول ملتا ہے بچہ مشرق بن جاتا ہے یہودیانہ ماحول ملتا ہے بچہ یہودی بن جاتا ہے نصرانیانہ ماحول ملتا ہے بچہ نصرانی بن جاتا ہے اسلامی ماحول ملتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے یہ فطرت اسلام پر پیدا بچہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو اللہ کریں کہ ہم فرما بردار ہو جائے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کریں کہ اللہ کی بھی مان لے ہم ہمارے نبی کو تو مانتے ہیں اللہ کریں کہ ہم ہمارے نبی کی بھی مان لے ہم اللہ کی مانتے تو ہے ہمارے نبی کی مانتے تو ہے اب عمل کرنے کی ضرورت ہے ایمان کا مل جانا یہ بڑی خوشی کی بات ہے بڑے فخر کی بات ہے لیکن ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا یہ مستقل فکر کی بات ہے کیونکہ صرف اور صرف رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر کے لے گئے تو اللہ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت دے گا اگر ہم ایمان کو بچا کر کے لے گئے اور رائے کے دانے پر ایمان کو بچایا تو اتنا کچھ ملے گا اور اگر ہم بہت زیادہ ایمان کو بچا کر لے گئے ہمارا ایمان کامل ہو گیا اور کامل ایمان کے ساتھ ہم دنیا میں چلے گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خدا کے دربار میں ہمارا کیسہ استقبال ہوگا یوں فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹا بھی ہے جب بندہ ایمان کے ماحول میں رہتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے اور دین کے شعبے کسی بھی شعبے سے جڑ جاتا ہے نیک کام کرتا رہتا ہے گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے بڑھتا ہوا ایمان عامال پر کھڑا کرتا ہے اور جب ایمان ہو اور عمل صالحہ ہو پھر اللہ اس بندے کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالحہ ہوگا اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے مختصر سی زندگی ہے اس میں محنت کر لیجئے ایمان پر محنت ہوگی ایمان بڑھے گا اسی لئے اللہ کے راستے میں بار بار نکالا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو پابندی کے ساتھ وقت لگاؤ ہر مہینے تین دن جاؤ سالہ نہ چلا جاؤ بار بار چار مہینے جاؤ اندرون جاؤ بیرون جاؤ گشتوں میں جاؤ ملاقاتوں میں جاؤ اپنے گھر میں فضائل عمل کی تعلیم کرو مسجد کی تعلیم میں بیٹھو پہلے گشت میں شرکت کرو دوسرے گشت میں شرکت کرو شہر کے مشورے میں جاؤ حلقے کے مشورے میں جاؤ اپنے آپ کو اللہ کے دین کی مبارک محنت سے جھوڑو اس محنت کو پیٹھ نہ دی پیٹھ مت بتاؤ کیونکہ یہ چلتا فرتا مدرسہ ہے ایک شخص تھے مولانا جیسے لگ رہے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ مولانا ہو کہاں سے فارغ ہو کہا چلتو العلوم اور فرتو العلوم سے اس کا کیا مطلب کہا بھائی میں کوئی مولانا نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں بس اس مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک نے میرا لباس چینج کروایا اور اس مبارک محنت کی برکت سے میں آپ کو عالم ہو جیسا لگ رہا ہوں ویسے میں عالم نہیں ہوں لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب آیا اس محنت کی برکت سے اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ حق محنت ہے جس طرح خانقہ کی محنت حق جمعیت کی محنت حق مدارس کی محنت حق دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ حق ہے اور حق محنت کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں حقارت آئے تو یہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے اگر کوئی شخص خانقہ سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کے دل میں خانقہ کی عظمت ہو میں ان کو سلام کرتا ہوں لیکن خانقہ سے جڑنے کے بعد اگر دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی حقارت آئی اور اس کا حلقہ پنایا اور خدا نہ خاستہ اس محنت کو اور اس محنت کے کرنے والے کو حقیر سمجھا تو ہم اللہ کی نظر سے گر سکتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اس محنت کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جڑنے والی محنت ہے اور یہی میں دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو خانقہ کے مشایخ ہیں ان کے جو مردین ہیں اور وہ جو حق محنت پر جو چل رہے ہیں آپ ان کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو بلکہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے احباب سے یہ عجیز ایک گدارش کرنا چاہتا ہے یہ عجیز آجیزانہ گدارش کرنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ والوں سے مستغنی نہ سمجھے بلکہ کسی اللہ والے سے بہت ہو جائیں ان کے معمولات کی پابندی کرتا رہے اور اللہ کے راستے میں وقت لگاتا رہے تحجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے اور اشراق سے چاش وقت تک کا وقت دھائی گھنٹے کی مبارک محنت کے ذریعے مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑے اس مبارک محنت میں بڑے بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں ہمیں جانے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت و برکاتوں نے محنت کی تو جنید جمشید ملے سید انور ملے محمد یوسف ملے نجانے کتنے ہیرے ملے کتنوں کو اللہ نے ہدایت دی ہیرے چھپے ہوئے ہیں لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ اللہ کے ہونے کے لیے تیار ہیں کیا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کیا ہم تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم اتنے نفس کو کچلنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں چٹائیوں پر سونے کے لیے تیار ہیں کیا ہم دھائی دھائی چار چار گھنٹے تعلیم میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اگر ہم اللہ کے دین کے خاطر محنت کریں گے انشاءاللہ نتیجہ ضرور آئے گا دکان پر محنت کرتے ہیں نفع دکھتا ہے کھیت پر محنت کرتے ہیں نفع دکھتا ہے اللہ کے دین کے خاطر محنت کرو گے کیوں نفع نہیں دیکھے گا ضرور دیکھے گا اور جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں ان کے لئے حضور علیہ السلام کی دعا ہے اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ سن لے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے انصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا اور جس کی مدد کرنے پر اللہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی مدد کو روک نہیں سکتی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا اللہ کے راستے میں انسان وقت لگاتا ہے اس کا ایمان حرکت میں آتا ہے اس لئے حضرت جی مولانا ایس صاحب رحمت اللہ کی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس مبارک محنت کا نام دعوت تو تبلیغ نہیں رکھا اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا ایمان کو حرکت دینے والی جمع اور واقعیتاً ایمان میں حرکت آتی ہے آپ لگا کر دیکھیں تین دن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے لگائیں اصول اور عداب کے ساتھ لگائیں اور جتنے ساتھی نکلے ہوئے ہیں یہ انسان ہے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے یہ فرشتے نہیں ہیں ان کو فرشتے کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑتا رہیں اپنے آپ کو سب سے بڑا گنے گار سمجھیں دیکھیں تین دن کے اندر انشاءاللہ انقلاب آئے گا زندگی چینج ہوگی دل کی دنیا بدلے گی ابھی رجب کے مہینے میں تقریباً ہمارا چلہ لگا کچھ بوچ میں چالیس دن اللہ کے راستے میں ہمیں بھی فائدہ ہوا وہاں والوں کو بھی فائدہ ہوا چالیس دن میں جماعت کے ساتھیوں نے مل کر گیارہ ساتھی نے الحمدللہ دس لاکھ سے زیادہ مرتبہ درو شریف پڑھے کتنی مرتبہ استغفار ہوئے ساتھیوں کی پانچ وقت نماز الحمدللہ تقبیر اولا کے ساتھ ہوتی تھی یہاں کبھی کبھا رکاچ چلی جاتی ہے وہاں الحمدللہ تقبیر اولا کے ساتھ ہوتی تھی اکثر ساتھی رات میں اڑ جاتے تھے رات کے آخری پہر میں اور تقریباً ہر کونے سے رونے کی آواز آتی تھی امت کے خاطر رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کیا بات ہے کہ نسبت لگی ہے اللہ کے راستے کی اللہ کے عاشقوں کو اٹھایا جاتا ہے میں نے دیکھا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یوں سمجھئے کہ انہیں بھی اٹھا دیا جاتا ہے عام بندہ جو فجر کی نماز نہیں پڑتا اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کو اللہ تحجد کی توفیق دے دیتا ہے یہ بڑی اونچی نسبت ہے اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے اللہ کے راستے کو اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے فرمایا سورت کا راستہ سورت پہنچاتا ہے نوساری کا راستہ نوساری پہنچاتا ہے ممبئی کا راستہ ممبئی پہنچاتا ہے تو اللہ کا راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے جھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک ماں کا بچہ ماں سے بچھڑ جائیں گر چھوڑ کر چلا جائیں عید کا دن ہو مجھے بتاؤ کیا وہ ماں اچھے کپڑے پہنے گی کیا وہ ماں شرخورما پیے گی کیا وہ ماں سموسے کھائے گی کیا وہ ماں بریانی کھائے گی کیا وہ ماں خوشیاں منائے گی وہ تو پورے شہر کو پورے گاؤں کو ایک کر دے گی رونا شروع کر دے گی تڑکنا شروع کر دے گی اس کو دنیا بھر کی چیزیں دو اس کو قرار نہیں آئے گا اس کو تو اس کا بچہ چاہیے اور اگر شام کو ایک شخص آئے اور کہیں سے اس کا بچہ مل جائیں وہ اس بچے کو لے کر آئیں اور اس بچے کو اس کی ماں سے ملا دیں ہو سکتا ہے اس کے بچے کو ہلکا سا تماشا مار دیں بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا لیکن وہ لانے والے کا احسان اس کی ماں زندگی بر نہیں مولے گی کہ اس کو ہر خوشی میں یاد رکھے گی ہر غمی میں یاد رکھے گی کہ یہ وہ ہیں جس نے میرے بچے کو مجھ سے ملایا ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے ساری دنیا کے ماں باپ سے زیادہ پیار ہے اگر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے کو کوئی اللہ سے چھوڑ دے گا اللہ اسے کہاں سے کہاں پہنچائیں گے ہم ایک جگہ گئے ایک علاقے میں چالیس دن جماعت میں دس بارہ دن ہمارا قیام ہوا وہاں الحمدللہ ہماری جماعت کا چھے یا دس لوگ فجر کی نماز میں آتے تھے تھوڑی سی محنت اللہ نے صرف اور صرف اپنے فضل سے کروائی اللہ نے نتیجہ دکھایا سو آس سو لوگ فجر کی نماز میں آنے لگے کیا بات ہے ایسے ہی آنے لگے نہ 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 محنت ہوئی کوشش ہوئی ساتھی لوگوں نے قربانی دی روئے اللہ کے سامنے تڑپے تیس کے قریب عورتوں نے برقہ پہن لیا کئی بچے کفنی پائی جامے میں آگئے اور پتہ نہیں کتنے ماباپ نے اپنے بچوں کو حافظ عالی بنانے کی نیت کر لی ہوگی ایک ساتھی ملے کہا میں نے جوے سے توبہ کر لی دوسرے ساتھی ملے مجھے کہنے لگے کہ جب سے آپ آ کر گئے ہیں یہاں ہماری جماعت آ کر گئی ہے پانچ ہزار مرتبہ اللہ اللہ پانچ ہزار مرتبہ دروشریف پانچ ہزار مرتبہ استغفار یہ پندرہ ہزار مرتبہ پڑھنا تقریباً دو مہینے میں ایک بھی مرتبہ ناغہ نہیں ہوا اور تحجد میں اٹھ کے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں ابھی اس سفر میں جانا ہوا ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی انہوں نے نظم پڑھی تو دل ہل گیا کہاں ایک وقت تھا کہ سٹ پین پہنتے تھے کہاں ابھی وہ وقت تھا جببہ پہنا ہوا تھا فیٹی پہنی ہوئی تھی اور جو ہے شاندار نظمے پڑھی اس وقت دل ہل گیا کہ واقعیتاً امت میں ہیرے چھپے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ہم اصول اور آداب کے ساتھ وقت لگائیں اللہ کے راستے میں جا کر لایانی چیزوں سے بچیں امیر کی اطاعت کریں مسجد کی چار دیواری کے ساتھ اپنے وقت مسجد کی چار دیواری میں رہیں فضولیات سے بچیں ہو سکے تو موبائل نہ لے جائیں اگر موبائل لے جائیں تو موبائل کا بہت کم ضرورت کے بقدر استعمال کریں اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جھوڑنے کی کوشش کریں دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ میرے اور آپ کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں اللہ ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے کیا ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ پاک جو ہے یہ کسی کو تانہ نہیں دیتے کہ آپ پہلے کہا گئے تھے پہلے کیوں اتنے گناہ کر کے آئے پہلے کیوں آپ اتنے ناراض کر کے آئے جو بھی توبہ کرے گا اللہ پاک کو بڑا کریم پائے گا اللہ پاک کو بڑا رحیم پائے گا آج اکیسویں رات ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اکیسویں رات تیسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں رات انتیسویں رات یہ تاق رات ہے اللہ پاک نے یہ تاق رات دی ہوئی ہے ہمیں ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو ہم وصول کریں آخری آشرے کی ہر رات کو وصول کریں کیا پتہ کونسی شب قدر ہوگی ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو ہو سکتا ہے آج نہ ہو ہم عبادت کرتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں مغرب کی نماز پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں اوابین پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں مغرب سے عشاء کے درمیان اللہ کے ذکر میں رہیں اور رمضان میں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألوک الجنہ ونعوذ بکا من النار یہ پڑھتے رہیں تیسرا عشرہ جو ہے یہ آگ سے آزادی کا ہے اس میں یہ پڑھتے رہیں یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے اگر رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر میری اور آپ کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے تو رمضان ملے تو مغفرت ضرور ہونی چاہیے اللہ مغفرت کا دریاں بہا دیتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے اس کے لئے کوشش کریں آج کی رات وصول کریں ایک کام کر لیں یوں فرمایا کہ تحجد میں چار رکعت پڑھ لیں تحجد میں اگر شب قدر ہوگی تو انشاءاللہ تقریباً چوریانسی سال ایٹی فور ایئرز عبادت کا ثواب ملتا رہے گا چوریانسی سال تک تحجد پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا اور اگر شب قدر نہ بھی ہوئی پھر بھی تاک رات تو ہے بڑی رات تو ہے رمضان کی مبارک رات تو ہے اور یوں فرمایا کہ اس رات میں تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیں آدھا پارا پڑھے ایک پارا پڑھے دو پارا پڑھے تین پارا پڑھے اگر شب قدر نہ بھی ہوئی پھر بھی فائدے سے خالی ہے نہیں بڑا فائدہ ہے اور اگر شب قدر ہوگی تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً چوریانسی سال تک ایک پارا دو پارا تین پارا پڑھنے کا ثواب ملے گا اور یہ دس دن جو ہیں اس میں روزانہ رات میں کچھ نے کچھ اللہ کے نام پر صدقہ دے دیا کریں جنہیں اللہ نے نوازہ ہو کروڑ پتی ہو مالدار ہو وہ تھوڑا سخاوت کا دریہ بہا دیں ہو سکے تو روزانہ رات میں ایک ایک ہزار روپے اللہ کے لیے دے دیں غریبوں کا کام ہو جائے گا فقیروں کا کام ہو جائے گا ویسے بھی حالات ناساز ہیں بہت سے لوگ سہری اور افتاری کے لیے تڑپ رہے ہیں غریبوں کے بچوں کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں ہمارے نبی علیہ السلام رمضان میں سخاوت کا دریہ بہا دیتے تھے آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے ویسے آپ کی سخاوت ویسے بھی بہت زیادہ تھی اللہ نے جنہیں نوازہ ہو ان کے لیے دس ہزار روپے کیا مشکل بات ہے کون سی بڑی رقم ہے دس ہزار روپے تو انسان ویسے ہی کہیں گوم نہ چلا جائے خرچ ہو جاتے ہیں دس ہزار روپے ویسے ہی کوئی ہوتل چلا جائے بڑی دعوت ہو وہاں خرچ ہو جاتے ہیں دس ہزار روپے ویسے ہی بیماری میں خرچ ہو جاتے ہیں دس ہزار روپے آپ کے خرچ ہوں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا غریبوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا ان کی دعائیں نکلے گی اور غربہ خوش ہو جائیں گے اور یہ ایک ایک ہزار روپے اس کا ثواب ملتا رہے گا اور یہ دس رات میں سے کوئی رات اگر شب قدر ہو گئی اور اس رات ایک ہزار روپے صدقہ خیرات کر دی چوریانسی سال تک ایک ایک ہزار روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی شیخ سادی رحمت اللہ کی علیہ فرماتے ہیں دو آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بج گیا ہو ایسا مجھے کوئی نہیں ملا ارے لوگ شادی پہ دس دس لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں اگر ہم دس ہزار روپے اللہ کے لیے نکال لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا جو ملدار ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہیں ان سے یہ عاجز گزارش کرتا ہے وہ روزانہ دس ہزار نکال سکتے ہو دس ہزار نکالیں ایک ہزار نکال سکتے ہو ایک ہزار نکالیں پانسو نکال سکتے ہو پانسو نکالیں آخری عشرے میں سو روپے نکال سکتے ہو سو روپے نکالیں یا کوئی اپنی حیثیت سے دس روپے پانچ روپے ایک روپیہ نکال سکتا ہو وہ روزانہ ایک ایک روپیہ ہی نکال لے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اٹھا فرمائے تو تے کریں کہ انشاءاللہ یہ رات ہو سکے تو ہم جاک کر گزاریں گے یہ دس راتیں کیا پتہ آئندہ سال رمضان ملے نہ ملے آئندہ سال آخری عشرہ ملے نہ ملے یوں فرمایا کہ جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو پچھلا وقت لوٹ کے آنی سکتا آگے والا وقت ملے گا نہیں ملے گا اس کی امید نہیں ہے ہر وقت حال کو غنیمت جانو حال کو قیمتی جانو حال کو وصول کرو غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار تو بات چل رہی تھی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت پر سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو کیا رمضان کیا رمضان کا عدب کیا رمضان کی بہار اور کیا پندروی شابان کی بہار اور کیا دونوں عیدوں کی بہار نہ مکہ مکرمہ جا سکتے نہ مدینہ منورہ جا سکتے نہ قرآن شریف کو محبت کی نظر سے دیکھتے نہ اذان کو محبت کی کان سے سنتے نہ اللہ کے گھر کو محبت کی نظر سے دیکھتے پتانی ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہوتی شاید ہماری اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان دیا تو رمضان آنے پر ہم خوش ہیں روزے رکھ کر ہم خوش ہیں تراوی پڑھ کر ہم خوش ہیں دعائیں کر کے ہم خوش ہیں اللہ کا ذکر کر کے ہم خوش ہیں اللہ نے ہمیں چین سکون اتمنان اور امن و امان کی دولت سے مانا مان فرمایا ہے یہ ایک کسوی رات ہے تو ہم خوش ہیں عبادت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے ہاں سونا چاہیں آپ سو بھی سکتے ہیں لیکن گناہ نہ کریں سنت کے مطابق سوئیں سنت کے مطابق اٹھیں تحجد کے وقت میں چار رکعہ تحجد کی پڑھ لیں اور آج کی رات اللہ کے سامنے ہاتھ فیلائیں دامن فیلائیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے پوری امت کے لیے پورے عالم والوں کے لیے اللہ کے سامنے ضرور آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آخری عشرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ گزر گیا دوسرا عشرہ گزر گیا انقریب دیکھتے ہی دیکھتے یہ عشرہ بھی گزر جائے گا ایک بات سمجھو ایک من سونا بھی ایک من سونا ہے ایک من چاندی بھی ایک من چاندی ہے ایک من مٹی بھی ایک من مٹی ہے ایک من پتھر بھی ایک من پتھر ہے لیکن کیا یہ سب کی قیمت برابر ہے فرمایا نہیں سونے کی قیمت بہت زیادہ چاندی کی قیمت اس سے کم پتھر کی قیمت اس سے کم یوں فرمایا ہمارے پاس وقت تو ہے لیکن یہ وقت ہم سونے جیسا بناتے ہیں چاندی جیسا بناتے ہیں مٹی جیسا بناتے ہیں دیکھو اللہ والے اوقات کی قدر کرتے ہیں دل سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں سنتوں پر چلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں چلتے فرتے اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ عادی سب سے گدارش کرتا ہے کہ یہ دس رات روزانہ کچھ نے کچھ صدقہ نکالے چاہے پانچ روپے ہو دس روپے ہو روزانہ نکالے روزانہ کچھ نے کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لے روزانہ چار رکعہ تحجد کی پڑھ لے اور اپنے اوقات کو وصول کر لے اور جو حضرات اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ عاجز گدارش کرتا ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی جانے اپنے وقت کو وصول کریں اللہ کے چاہے بغیر کوئی اعتقاف میں بیٹھ نہیں سکتا آپ یوں سمجھئے کہ آپ اللہ کے در پر جا پڑے ہو اور اللہ کے در کو کھٹ کھٹا رہے ہو انشاءاللہ یہ در ضرور کھولے گا اللہ کی ضرور مدد آئے گی اعتقاف میں بیٹھنے والوں آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آپ پوری امت کے لئے دعا کرو پورے عالم والوں کے لئے دعا کرو اللہ ہر ایک کو ہدایت دینے پر قادر ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے وہ احکم الحاکمین ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں آپ حضرات سے گدارش ہیں کہ آپ اپنے اوقات کو وصول کریں اور ان دنوں کو آپ قیمتی جانے اسے بادشیت میں نہ گزارے اور مسجد میں دنیا کی بادشیت نہ کریں بلکہ ذکر میں دعا میں قرآن شریف کی تلاوت میں صرف سونے میں اپنے اوقات کو نہ گزارے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہے مہا نہ تین دن جائے سالہ نہ چلنا جائے چار مئینے جائے اندرون کے لیے جائیں بیرون کے لیے جائیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ اپنی اصلاح کی نیت کریں ہمیشہ اپنی اصلاح کی نیت رکھیں ہمیشہ چھوٹے بن کر اللہ کے دین کا کام کریں یوں فرمایا اللہ کے سامنے بندہ بن کے رہو اور اللہ کے بندوں کے درمیان بھی بندہ بن کے رہو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے تھوڑی دیر کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں آنکھ بند کر لیجئے اور اپنی گردن کو جکا لیجئے مراقبہ کر لیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے ہمارے دل میں سما رہی ہے ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان کو تالو سے لگائیں دل سے اللہ کو یاد کریں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ دل سے اس کو یاد کرتا ہے محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے یہ دل روت رہتا ہے زبان خاموش رہتی ہے یہ دل روت رہتا ہے رہا میں دن رات غفلتوں میں عبت یوں ہی زندگی گزاری عبت کہتے ہیں بیکار کو رہا میں دن رات غفلتوں میں عبت یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہ میں عمر ساری کٹی گناہ میں عمر ساری اے فقیر اس کو تو فضل باری سماج اے فقیر اس کو تو فضل باری سماج ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیے دروش شریف پڑھ لیجئے دعا کر لیجئے ایک قسمی رات ہے دل کی حاضری کے ساتھ دعا کر لیجئے کیا پتہ شب قدر ہو کیا پتہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائیں ہمیشہ اللہ کے سامنے عدب سے مانگنا چاہیے ہمیشہ اس کے سامنے فقیر بن کے رہنا چاہیے اور اللہ کو ہم یہ ثابت کر دے یہ رمضان میں کہ باری تعالی ہم آپ کے سچے پکے فقیر ہیں اور موت تک آپ سے مانگتے رہیں گے ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہاتھ اٹھائیے دروش شریف پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی و سلیم دائیمن ابدا علی حبیبکا خیر الخرق کلہیم لا الہ الا انت سبحانت انہا کنہ من الظالمین پیارے اللہ رحیم و لا کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما پیارے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراوی کو قبول فرما تلاوت قرآن کو قبول فرما جو دعائیں کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو نمازیں پڑھی وہ قبول فرما جو ٹوٹے فٹے نیک عمال ہوئے یہ صرف آپ کے فضل سے آپ کے چاہنے سے آپ کی توفیق سے ہوئے اے اللہ اس کو قبول فرما جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما باری تلاوت دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا اجی اکیسویں تاک رات ہے اکیسویں تاک رات کی رحمتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما رمضان کی رحمتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما رمضان کے انوارات سے ملہ مال فرما اے اللہ اکیسویں رات میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں وہ پوری عمت کو عطا فرما جن شرور اور فتن سپنا چاہی ہو اس سے ہماری وہ پوری عمت کی حفاظت فرما باری تلا آگ سے آزادی کا عشرہ ہے ہم تمام کو آگ سے آزادی نصیب فرما جہنم سے بچا قبر کے عذاب سے بچا ہر چھوٹے بڑے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تو اپریل میں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہم ایک انکم ٹیکس والے کو جواب نہیں دے سکتے ہم آپ کے عذاب کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے آپ کو کہاں جواب دے سکتے ہیں رب کریم معاف کر دیجئے رمضان کا مینہ ہے مغفرت فرما دیجئے اگر رمضان کے مینے میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر تو ہماری حلاکت میں کوئی اندہشہ نہیں ہے رب کریم معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف کر دیجئے آج کی رات کی رحمتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما اے اللہ جو بھی رات شب قدر ہو آپ کو تو پتا ہے اس رات کو بطور خاص ہمیں وصول کر لینے کی توفیق تا فرمانا ہمارا جی چاہیں نہ چاہیں ہمیں نیک عمال کی توفیق تا فرما رب کریم ہمارا جی چاہیں نہ چاہیں ہمیں گناہوں سے بچا یہ دس راتیں جاگنے کی توفیق تا فرما آپ کی عبادت کرنے کی توفیق تا فرما جو از رات اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ رمضان کی برکت سے پورے عالم والوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق تا فرما اللہ والوں سے جھڑنے کی توفیق تا فرما جمعیت کی مبارک محنت میں جھڑنے کی توفیق تا فرما اے اللہ علماء سے محبت رکھنے کی حفاظ سے محبت رکھنے کی توفیق تا فرما اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کی مدارس سے محبت رکھنے کی توفیق تا فرما دین کے سارے شعبے والے کو ایک دوسرے کا معاون بنا مخالف نہ بنا اے اللہ جو حضرات دین کی محنت کر رہے ہیں اور وہ آپ کی نگاہ میں پسند دیدہ ہے ان کو اخلاص عطا فرما ان کی برکت سے پوری امت کو اخلاص عطا فرما ان کو ہدایت عطا فرما ان کی برکت سے پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ اے اللہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما آپ کے عشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمارے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناوں کو نیک مرادوں کو پورا فرما جو پریشان حالوں سب کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہو اللہ سب کو شفاہ آتا فرما جو ایمان والے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما صلی اللہ تعالی علا خیل خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین